یہ سنگل ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایکزیمز بھی قریب ہیں اور جو ایکزیمز کے قریب جا کے سٹوڈنٹ ٹاپک کو تلاش کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ ویڈیوز کو تلاش نہ کرنا پڑے ترتیب سے ایک ویڈیو دیکھیں اس کو سمجھیں ڈیفینیشنز کو تمام کو ہاں اگر کسی ڈیفینیشن کو آپ ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے متعلق لنکس بھی ایویلیبل ہیں پلی لیسٹ میں جائیں ہر ڈیفینیشنز سے متعلق الگ سے ویڈیوز موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹی سکس ٹوٹوریلز بھی محمد عثمان ویورز ہم نے اس چینل کے آغاز کے کچھ عرصہ بعد یہ ایک ون ویڈیو لیکچرز کا آغاز کیا تھا کہ ایک ہی ویڈیو میں ایک ہی لیکچرز میں جو سیریز ہیں ہم نے ایک بنائی اس میں ہم نے تمام ٹاپکس کو ایک ہی ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنا چاہا جس پہ ہم نے انٹرڈکشن ٹو سٹیٹی سکس کے ایک ویڈیو بنائی اس میں تمام بیسی کانسپ سٹیٹی سکس میں ہم نے کرنا کیا ہے اس کی مختلف برانچز اور مختلف کانسپس کو ہم نے دیکھا پھر ہم نے پریزنٹیشن آف ڈیٹا میں آرگنیزیشن پہ ایک سنگل ویڈیو بنائی اسی طرح ایوریجز کے ایک سنگل ویڈیو اور اس کے بعد مہیر آپ ڈسپرشن پہ اور اسی طرح پھر ہم نے ٹائم سیریز نارمل ڈسٹیبوشن اور سیمپلنگ ٹیکنیکس اور سیمپلنگ ڈسٹیبوشن پہ بھی ایک سنگل ویڈیو بنائی ہوئی ہے بہت سے ویورز پوچھ رہے تھے کہ یہ جو بیسک پروبیلیٹی کا آپ نے ٹاپک شیئر کیا ہے مختلف ویڈیوز میں پہلے ہم نے اس کی تھیوری کو پڑھا پھر اس کے بعد کافی زیادہ نومیریکلز کو ہم پریکٹس میں لے کے آئے اور نومیریکلز میں ہم نے بہت ساری بیسک ٹیکنیکس کو بھی سیکھا تو ویورز پوچھ رہے تھے ایک سنگل ویڈیو آیا کہ اس پہ موجود ہے یا نہیں اور اگر نہیں ہے تو کیوں ہے جی جلدی اس ویڈیو کو لے کے آئے ہمیں چاہیے ایک سنگل ویڈیو میں ہم تمام کانسپس کو سمجھنا چاہتے ہیں تاہاں کہ ہمارے لیے آسان نہیں رہے تو لہٰذا اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آج آپ کے لیے ایک سنگل ویڈیو میں تمام بیسک کانسپس جو پروبیلیٹی سے ریلیٹی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اور پروبیلیٹی پہ بات کرنے سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں سیٹ تھیوری کو سمجھنا ضروری ہے تو لہٰذا سیٹ تھیوری پہ بات کرتے ہیں جس سب سے پہلے ہمارے پاس سیٹ کیا ہے ہمارے پاس کوئی بھی ویڈیفائنڈ کولیکشن آف ڈسٹنکٹ آبجیکس اس طرح بریکٹ میں ان کلوز پھر کر دیں ان ڈسٹنکٹ آبجیکس کی جو ویڈیفائنڈ آبجیکس ہم کی کولیکشن کو تو یہ ہمارے پاس سیٹ ہے اور ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے جو میں نے ڈیفینیشن ابھی بولی باقی ساری جتنی بھی ڈیفینیشن ہیں اور اس سے پہلے جو ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں ان میں بھی مجود ڈیفینیشن یہ ڈسکرپشن جو ہوتی ہے ویڈیو کی اس میں اویلیبل ہوتی ہیں لہٰذا آپ ڈسکرپشن میں جائیں کسی بھی ویڈیو کی اور وہاں سے آپ ڈیفینیشن کو دیکھ سکتے ہیں بعض ویورز کہتے ہیں کہ سم ٹائم میں کسی ڈیفینیشن کو لکھنے کے بعد جب سمجھا رہا ہوتا ہوں تو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو آپ کو دیکھنے میں ایشو آتا ہے تو کوئی ایشو نہیں جی آپ کو اگر اس طرح کا کسی ویڈیو میں کوئی آیا ایشو آتا بھی ہے تو آپ ڈسکرپشن میں جائیں وہاں سے ویڈیو کی جو ڈیفینیشن ہیں جتنی بھی اس میں ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں تو لہٰذا اس ویڈیو کو بھی ساری ڈیفینیشنز آپ کو ڈسکرپشن میں آویلیبل ہوں گے آئیے جی دوبارہ بات کرتے ہیں سیٹ کی ہمارے پاس سیٹ ہے جس طرح آپ کے سامنے یہ ایکزیمپل منشن ہے یعنی فرس فائیو نیچرل نمبرز کا یہ سیٹ ہے اسی طرح اے بی سی ڈی یعنی فرس فور الفابیٹس کا سیٹ ہو گیا اسی طرح مختلف نمبرز مختلف اوبجیکس کو جو ایک دوسرے سے مختلف ہوں سیم اوبجیکس نہیں آسکتی لہذا ہمارے پاس یہ جو کلیکشن آف اوبجیکس ہوگی جس کو پھر ہم ریکٹس میں ان کلوز کر دیں گے یہ ہمارے پاس سیٹ کہلائے گی اب بات آتی ہے سیٹ کی ڈیفینیشن کے بعد اور اس کے کانسپس کو سمجھ لینے کے بعد کہ ہمارے پاس سب سیٹ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی بھی اگر ویورز دو سیٹ موجود ہیں fs اگر یہ سیٹ جو ہمارے پاس لکھا ہوا یہاں پہ one two three four five six اس کو ہم a کہہ دیں اور اس کے نیچے جو ایک بلیک کلر میں اگزیم پل لکھی ہوئی ہے جس میں two four six ہے اس کو اگر b کا نام دے دیں تو سب سیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ if all the elements of b are also the elements of سیٹ a then b is set to be سب سیٹ آف سیٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی کے تمام ایلیمنٹس اے میں مجود ہیں لہٰذا بی اے کا کیا ہوگا سب سیٹ ہوگا تو لہٰذا ہمارے پاس یہ سب سیٹ کی ڈیفینیشن ہم نے بڑی اچھی طرح سے انڈرسیٹ کر لی کہ کسی بھی ایک سیٹ کے تمام ایلیمنٹس اگر دوسرے میں مجود ہیں تو وہ سیٹ دوسرے کا سب سیٹ ہوگا اور نل سیٹ تو سب کا سب سیٹ ہوتا ہے کیونکہ آگے ہم بات کریں گے کہ نل سیٹ ایسا سیٹ جس میں کوئی بھی ایلیمنٹ موجود ہی نہیں ہوتا ایمپٹی بریکٹس ہوتی ہیں اس لیے اس کو ایمپٹی سیٹ بھی کہتے ہیں اور یہ تمام سیٹ کا سب سیٹ مانا جاتا اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے یہاں پہ ابھی ہم نے نل سیٹ کی بات کر بھی لی کہ ہمارے پاس ایسا سیٹ جو حالی بریکٹس میں مشتمل ہے یا جس کو فائی سے بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے ایسا سیٹ جس میں کوئی بھی ایلیمنٹ موجود نہ ہوئی ہے ہمارے پاس نل سیٹ کہلاتا اور اس کے بعد ہم بات کریں گے یہاں پہ یونیورسل سیٹ کی جتنے بھی کسی پرابلم کو سال کرتے ہوئے ہم سیٹ ڈسکس کر رہے ہیں ان کو سٹڈی کر رہے ہیں جتنے بھی انڈر سٹڈی سیٹ ہیں وہ سارے کے سارے جس ایک پرٹیکلر سیٹ سے بیلونگ کر رہے ہوں گے جس ایک پرٹیکلر سیٹ کے وہ سب سیٹ مانے جا رہے ہوں گے وہ جو پرٹیکلر سیٹ ہے وہ ہمارے پاس یونیورسل سیٹ کہلائے گا یعنی یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو بی اور یہ جو نل سیٹ ہمارے پاس ہے یہ سب سیٹ ہیں پہلے سیٹ کے تو لہٰذا وہ پہلا سیٹ پھر ہمارے پاس کیا ہوگا یونیورسل سیٹ ہوگا جس کو ہم عام طور پر یو سے ظاہر کر دیتے ہیں اتر ویس کسی اور الفہ بیٹ سے بھی ظاہر کیا جا سکتا تو لہٰذا ہم نے بات کر لی اب جو ابھی تک ڈیفینیشن پڑھیں کہ ویل دیفائنڈ کلیکشن آف ڈسٹنگٹ آبجیکٹس اس کے بعد ہم نے بات کر لی کہ ایف آل ایلیمٹس آف سیٹ بی آر آلسو ایلیمٹس آف سیٹ ای دین بی سیٹ تو بی ای سب سیٹ آف سیٹ ای ای سیٹ ہیوی نو ایلیمٹ اس کارلڈ نل سیٹ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں مزید کمپلیمنٹ سیٹ کی اس کانسپٹ کی بڑی ضرورت پڑتی ہے ہمیری پروبیلیٹی میں کمپلیمنٹ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس کو بھی بڑے اچھے اور آسان انداز میں ہم بیان کرتے ہیں ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارے پاس ایسا سیٹ کمپلیمنٹ آف اینی سیٹ ہوگا جس میں یونیورسل سیٹ کے وہ سارے ایلیمٹس ہوں جو اس سپیسیفک سیٹ کے اندر موجود نہیں ہیں جس کا ہم کمپلیمنٹ فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی ہمارے پاس اس سے بھی آسان بات کرتے ہیں کوئی اے سیٹ ہے اور یونیورسل سیٹ کو ہم نے یوں سے زیار کیا ہوا ہے اگر اے کے ایلیمٹس یوں میں سے نکال دیں تو باقی جو بچیں گے یوں کے ایلیمٹس ان کا سیٹ کمپلیمنٹ آف اے کہلائے گا اگر بی کے ایلیمٹس یوں میں سے نکال دیں تو باقی جو بچے گا سیٹ وہ ہمارے پاس بی کا کمپلیمنٹ کہلائے گا جس طرح اگر میں اس کو نام دے دوں اے کا اور اس کو یوں کا تو ہمارے پاس ٹو فور سکس نکال دیں یوں میں سے تو باقی کیا بچے گا ون ٹو تھری تو یہ ون ٹو تھری کا جو سیٹ ہے یہ اے بار یعنی اے کا کمپلیمنٹ کہلائے گا جس کو ہم اے پرائیم سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے کمپلیمنٹ آف اینی سیٹ اے کی بات کر لی کہ کمپلیمنٹ آف سیٹ اے کنٹین آل دا ایلیمٹس دوزر بیلانگس ٹو دا یونیورسل سیٹ بٹ ناٹ بیلانگس ٹو سیٹ اے یعنی اے کو نکال دیں یوں میں سے تو باقی جو ایلیمٹس بچیں گے وہ ہمارے پاس یونیورسل سیٹ ہوگا تو لہٰذا پھر ایک دفعہ دیفنیشن سننے گوھر سے کہ کمپلیمنٹ آف اینی سیٹ اے کنٹین آل ایلیمٹس دوزر بیلانگس ٹو دا یونیورسل سیٹ بٹ ناٹ بیلانگس ٹو اے اے میں موجود نہ ہوں اے والے ایلیمٹ نکال دیں گے باقی جو بچے گا وہ کمپلیمنٹ ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے بات کرنی ہے جو انٹرسیکشن آف سیٹس کی جس کو ہم الٹے یو سے ظاہر کرتے ہیں انٹرسیکشن کے سائن کو اور یہ بھی دو سے زیادہ سیٹس کے درمیان فائنڈ کیا جا سکتا ہے اگزیمپل کے سمجھنے کے لئے ہم دو سیٹس کی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی دو سیٹس ہیں اور بی اور ان کے یونین کا ہم سیٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو کیونکہ یہ بھی ایک سیٹ ہی ہے اور یہ ایسے ایلیمٹس میں مجتمع ہوتا ہے جو اے اور بی میں دونوں کومن پائے جا رہے ہوں یعنی ہمارے پاس اگر ایک سیٹ ہے دوسرا ہمارے پاس ہے تو اب ہمارے پاس ان دونوں سیٹس میں کومن ایلیمٹس کون سے ہوں گے تو لہذا ہمارے پاس ا انٹرسیکشن بی برابر ہوگا اس کو ہم ریکٹس میں انکلوز کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس کومن ایلیمٹس کا جو سیٹ بنا یہ ہمارے پاس intersection of set A and B ہوگا لہٰذا اگر ہم اس کو define کرنا چاہے انگلیس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ the intersection of two sets A and B contain all elements those are belongs to both sets A and B یعنی جو دونوں سے belong کر رہے ہوں جو common elements ہوں ان کا set ہمارے پاس intersection کا set کہلاتا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں union of sets کی تو ہمارے پاس دو sets ہے اور B اگر موجود ہیں ان کے union کا set وہ بھی ایک set ہی ہوتا ہے اور ایسے elements پر مشتمل ہوتا ہے جو ضروری نہیں کہ صرف common ہو those are belongs to set A and B اور both sets and B یعنی کسی ایک پہلے set میں پائے جانے والے elements بھی اس میں لکھے جائیں گے یا دوسرے set میں پائے جانے والے elements بھی اس میں لکھے جائیں گے یا دونوں میں جو common elements موجود ہیں وہ بھی اس میں لکھے جائیں گے تو لہٰذا ہمارے پاس common elements کو لکھیں گے ایک دفعہ کیونکہ set کی یہ definition ہے کہ ہمارے پاس اس میں ایک سے زیادہ دفعہ same چیزیں نہیں آتی لہٰذا ہمارے پاس distinct objects کی یہ collection ہوتی ہے اس لئے common elements کو صرف یہ کی دفعہ لکھا جائے گا دوسری دفعہ نہیں لکھیں گے یا زیادہ دفعہ repeat نہیں ہوگی بات تو لہٰذا ہمارے پاس پھر union of sets کی definition کیا ہوگی کہ یہ the union of two sets A and B contain all elements those are belongs to the set A اور set B اور both sets A and B یہ ہمارے پاس union of sets کی بات آگئی تو یہ ہم نے basic concepts دیکھے set کے حوالے سے set, subset, universal, null set یہی concepts ہم نے پڑھنے ہیں probability theory میں وہاں پہ جس ہم نام مختلف دے دیں گے probability theory کے حساب سے concepts بالکل same یہی ہوں گے last پہ اگر ہم بات کر لیں اس میں وین ڈائیگرام کیا ہوتی ہے تو وین ڈائیگرام just graphical representation of sets کو کہا جاتا ہے اگر دو sets جو ہیں ان کے درمیان اگر کوئی common element نہیں ہے تو ان کو circles کی صورت میں کیونکہ ہم sets کو ظاہر کرتے ہیں تو لہٰذا sets کو الاد الادہ show کریں گے کیونکہ ان میں common element موجود نہیں ہے لہٰذا دیکھنے والے کو پتا چل جائے گا یہ جو circles ہیں ایک rectangle کے اندر جو rectangle universal set کو ظاہر کر رہی ہے تو یہ جو circles کیونکہ آپس میں common area show نہیں کر رہے ہیں لہٰذا پھر sets کے درمیان بھی common elements موجود نہیں ہیں یعنی یہ disjoint sets ہیں اور اگر ہم ان کو common area show کریں گے تو it means دیکھنے والے کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو circles کا common area show ہو رہا ہے it means کے circle کے درمیان sets کے درمیان جو ہے common elements موجود ہیں لہٰذا یہ overlapping sets کی بات ہو رہی ہے overlapping sets کو یہ graphical representations میں ظاہر کیا ہے تو ایسے sets جن میں کوئی common element موجود نہ ہو اس کی بھی ہم نے بات کر لی کہ they are set to be disjoint sets اور two sets and be are set to be overlapping if they have at least one common element کہ اگر کوئی نہ کوئی common element آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ overlapping sets ہیں تو لہٰذا ایسے sets جن میں کوئی بھی element common نہیں ہیں یہ disjoint sets ہیں اور جس میں کچھ نہ کچھ common elements آ جائیں چاہے ایک ہی element کیوں نہ ہو وہ ہمارے پاس overlapping sets کہہ لائیں گے تو ویور ان interesting باتوں کو share کرنے کے بعد اب ہم بات کریں گے انتہائی اہم concepts کے حوالے سے جو کہ ہمارے پاس probability theory کا ہے اور probability theory کے ان concepts کو سمجھیں گے ہمارے پاس اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ random experiment کیا ہوتا ہے تو لہٰذا اب random experiment کو define کرتے ہیں جو کہ basic probability کے concepts میں سب سے basic definition ہے اور بڑی اہم اور interesting definition ہے کہ ہمارے پاس experiment کے بارے میں تو ہم نے بات کی تھی کہ ایسا کوئی بھی procedure جس کے ذریعے ہمیں کوئی نہ بھی observations حاصل ہو سکیں ہمارے پاس experiment کہہ لاتا ہے any process for obtaining the observations is called experiment ضروری نہیں کہ وہ random ہو بارال experiment کہہ لاتا ہے ہمارے پاس کوئی بھی ایسا experiment in which a scientist can control the allocation of treatments to the experimental units اور یہ سارا کام کرنا کہ treatments کو control کرنا experimental units پہ apply کرتے ہوئے یہ experiment ہی ہے کیونکہ ہمارے پاس finally اس سے بھی observations حاصل ہونے ہیں تو لہٰذا بڑی سیمپل سی definition اس کے ہم یہ کرتے ہیں کہ any process for obtaining the observations is called experiment اور پھر random experiment کسے کہا جا سکتا ہے کہ ایسا experiment ایسا process جس سے observations تو مل رہی ہیں لیکن اس کے پرفام ہو جانے سے پہلے پہلے ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہو جانا ہے کیا result آ جانا ہے یہ ہمارے پاس random experiment کہہ لائے گا for example ڈائی کو رول کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈائی کو رول کرتے ہوئے ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا چیز اکر ہو جانا ہے آیا کہ six dots ہی آنے ہیں جب تک کہ ڈائی رکنا جائے اور six dots واقعی appear نہ ہو جائیں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ six dots ہی آئیں گے تو لہٰذا ہر وہ experiment جس کے perform ہو جانے سے پہلے پہلے ہمیں possibilities کا تو علم ہو لیکن final result کیا appear ہوگا اس کے بارے میں یقین کے ساتھ نہ کہہ سکتے ہوں یہ ہمارے پاس random experiment کہہ لاتا ہے تو اس کو اگر ہم define کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں an experiment whose result cannot be predicted with certainty before the performance of experiment کہ ایسا experiment ایسا procedure جس میں perform ہو جانے سے پہلے پہلے ہم یقین کے ساتھ نہ کہہ سکتے ہوں کہ کیا result آئے گا an experiment whose result cannot be predicted with certainty یہ اصل بات اس میں سمجھنے والی before the performance of experiment is called random experiment جس طرح اگر ہم مختلف examples لیں اس کی کہ ہمارے پاس تاش کے پتے divide کر رہے ہیں پس میں جب تک ایک player پکڑ کے اس کو دیکھ نہیں لے گا کون سے پتے ہیں وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کون سے cards آنا ہے اسی طرح real life میں بہت ساری ہمارے پاس examples ہیں اگر کوئی person جو ہے وہ lottery نکالتا تو lottery میں اس کو possibilities کا تو پتہ ہے کہ فلان فلان prizes سامنے لگے میں یہ نکل سکتے ہیں لیکن جب تک وہ lottery نکال نہ لے دیکھ نہ لے کہ میرا کیا prize نکل ہے تب تک وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ فلان فلان جو ہے وہ میرا آئے گا تو لہٰذا کوئی بھی ایسا experiment جس کے perform ہو جانے سے پہلے پہلے ہم یقین کے ساتھ نہ کہہ سکتے ہوں کہ کیا result آئے گا وہ ہمارے پاس random experiment ہے random experiment کو define کر لینے کے بعد اب ہم بات کریں گے sample space کی sample space کیا ہے کسی بھی random experiment کی جتنی بھی possible outcomes ہیں اگر ان کو ایک set کی form میں لکھ لیں تو یہ ہمارے پاس sample space ہے ابھی ہم نے بات کی کہ random experiment ایسا experiment جس کی possibilities کا تو پتا ہوتا ہے ہاں final result کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے یہ جو possibilities کا ہمیں پتا ہے possible results ہیں random experiment کے اگر ان کو اکٹھا کر کے ایک set کی form میں لکھ لیں تو it is known as sample space for example ایک die کو roll کرنا ہے تو کیا possibilities ہیں 1 dot آ سکتا ہے 2 dot appear ہو سکتے ہیں 3, 4, 5 6 dots appear ہو سکتے ہیں تو اگر ہم اس کو brackets میں enclose کر دیں set بنا لیں 6 outcomes کا 6 possible results کا تو یہ ہمارے پاس a set of possible outcomes جو بنے گا ایک experiment سے related یہ ہمارے پاس sample space کہلائے گے ایک coin کو task کرتا ہے head آ سکتا ہے یا tail آ سکتی ہے تو ht لکھ کے اس کو ایک set کی form میں لکھ لیں تو یہ جو set of all possible outcomes of tossing a fair coin بنا یہ ہمارے پاس sample space ہے اسی طرح مختلف جو random experiments ہیں ان کی جتنی بھی possible outcomes ہیں possible results ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک set کی form میں لکھ لیں تو یہ ہمارے پاس sample space ہے تو اس میں اگر ہم بات کریں about outcome کی تو ابھی ہم نے ذکر بھی کیا sample space کو define کرتا ہے کہ ہمارے پاس set of all possible outcomes تو sample space ہے لیکن ایک single possible result جو ہوتا ہے کسی بھی random experiment کا یہ outcome ہے for example ایک ڈائی کو roll کرتا ہے 6 dots والی جو ایک possibility ہمارے پاس موجود ہے 6 dots آ سکتے ہیں یہ outcome ہے 4 dots آ سکتے ہیں outcome ہے 3 dots آ سکتے ہیں outcome ہے اگر دو ڈائیس کو at a time roll کر رہے ہیں ایک اٹھے تو پھر دونوں پہ 6-6 آ سکتا ہے یہ outcome ہے ایک پہ 1 دوسرے پہ 4 dots آ سکتے ہیں یہ 1-4 والی یہ outcome ہے تو ایک single total possibility ہے ایک single possibility single die پہ آنا ضروری نہیں اگر دو ڈائیس کا experiment ہے تو دو ڈائیس پہ at a time جو result appear ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس outcome کہلائے گی یعنی دونوں پہ 6-6 اگر آ رہے تو یہ کیا ہے outcome ہے اسی طرح بات کرتے ہیں جی آگے event کی event ہمارے پاس کیا ہے event کہتے ہیں جی کسی بھی subset of sample space کو بلکل وہی set theory والے concept آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کسی set کا subset آسل کر لیں main جو set ہے اس کی ہم نے بات کر لی کہ sample space ہے ہمارا جو random experiment ہے اس سے related تمام possible outcomes کا set ہم بنا لیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے sample space ہے اب اس کا کوئی بھی subset بنا لیں تو وہ event ہے تو لہٰذا ہمارے پاس event کیا ہے any subset of given sample space is called an event اور اب event اور outcome میں اگر difference کی بات ہم کریں ابھی ہم نے define بھی کر لیا لیکن آپ کے سامنے question الگ سے mention ہے اس وجہ سے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ important question ہے کہ outcome ایک single possible result کو کہتے ہیں جبکہ event کے اندر ضروری نہیں کہ ایک single set ہم نے پڑا ہوا ہے کہ کسی بھی set کا subset ہوتا تو لہٰذا ایسا event جو empty subset بنا ہوا ہے ہمارے پاس empty set پہ مشتمل ہے تو وہ بھی subset ہی ہے event ہی کہلائے گا لیکن اس کے اندر کوئی بھی outcome موجود نہیں ایک outcome بھی ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ outcomes بھی ہو سکتی ہیں اور ساری ساری outcomes بھی ہو سکتی ہیں سیمپل سپیس کی event کے اندر تو لہٰذا یہ difference یاد رکھنا جی outcome is a specific result of a random experiment جبکہ ہمارے پاس event کیا ہے any subset of given sample space یہ ہمارے پاس event ہے اور اب اگر ہم بات کریں کہ event کی مختلف types کیا ہیں ابھی ہم نے event کو سمجھتے discuss بھی کر لیا اردو میں define کرتے ہیں دوبارہ سمجھتے ہیں اگر ایک ڈائی کی example ہم لے 1 2 3 4 5 6 dots آ سکتے ہیں اب اس میں سے ہم event باتوں کو دیکھتے ہوئے کہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں ہم مختلف اس کو نام دے دیتے ہیں لہذا event کی major 2 types ہیں جی اگر ہم بات کریں types of events کی ہمارے پاس there are two types of events the first one is simple event and the second one is compound event ہمارے پاس simple event اور compound event major 2 types ہیں باقی اس کے علاوہ ہم مختلف نام دے دیتے events کو ان کی مختلف characteristics an event dead contain only one sample point one outcome of the given sample space is called simple event میں یہاں sample point term use کر لی جب آپ outcomes کو جتنی بھی possible ہوتی ہیں set کی صورت میں لکھ لیتے ہیں set کے اندر موجود وہ outcomes جو ہیں ان کو sample points بھی کہہ سکتے ہیں لہذا ہمارے پاس ایسا event جس میں single outcome ہے ایک element موجود ہے ایک sample point ہے وہ ہمارے پاس simple event کہلائے گا یعنی an event dead contain only one sample point of the given sample space is called simple event or an event dead contain more than one sample points of the given sample space is called compound event جس طرح اگر ہم بات کر لیں for دیا اور پھر brackets میں close کر دیا اس کو تو یہ ہمارے پاس simple event ہے کیونکہ just one outcome موجود ہے اسی طرح اگر میں six dots والی outcome لکھ کے وہ subset bina لیتا ہوں event بنا لیتا ہوں تو اس میں بھی just one sample point ہے لہذا ہمارے پاس simple event کہہ لائے گا لیکن اگر میں بات کرتا ہوں event number والے event کی two four six لکھ دیتا ہوں event تو ایک سے زیادہ outcomes ہیں لہذا جس میں three outcomes موجود ہیں یہ compound event ہے اسی طرح two three five لکھ دیتا ہوں four six لکھ دیتا ہوں تو یہ ایک سے زیادہ sample points میں مستمع event ہے یہ ہمارے پاس compound event کہہ لائے گا یہ ہم نے بات کر لی جی compound event کی کہ compound event کی ہوتا major جب بھی بات کی جائے types of events کی تو آپ نے دو بتانی ہے simple and compound اس کے علاوہ ہم مختلف نام میں نے بتایا کہ رکھ لیتے ہیں جس طرح اگر empty set بنا ہو ہے آپ اپنی problems related event بنانا چاہتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے event میں مجود کوئی object آئی نہیں رہی تو لہذا وہ empty set رہ جائے گا اب اس کو اب null set بھی کہہ سکتے ہیں null event بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد impossible event بھی کہہ سکتے ہیں impossible event بھی ہے اور اس کی probability ہمیشہ zero ہوتی ہے یعنی ایسا event جو ممکن ہی نہ ہو given sample space کی مدد سے بنانا اور اس کا کر ہونا ممکن ہی نہ تو اس چانسز بھی zero ہوں گے لہٰذا یہ ہمارے پاس impossible event ہوگا اور ایسا event جس sample space میں موجود تمام elements آجیں وہ سارے کے elements پہ مستمیل ہوگا سارے کے sample points outcomes اس میں موجود ہوں گی ایسا event ہمارے پاس sure event کہلائے گا یعنی ایک die کو رول کرتے ہوئے اگر آپ نے sample space بنالی six dots کی اس کے بعد ہمارے پاس six outcomes مستمیل ہیں اس میں موجود ہیں 1 2 3 4 5 6 اور آپ نے ایک event بنائیا کہ event number آئے یعنی odd آئے لہذا event سے related بھی outcomes event میں آجیں تو 6 کی 6 outcomes event میں موجود ہوں گی تو لہذا ہمارے پاس شور event کہہ لاتا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مختلف نام مزید دے سکتے independent events ہیں ایسے events نام سے ہی ظاہر ہے independent events کہہ لائیں گے کہ جس کا اکر ہونا کسی بعد والے event پر ایفیکٹ نہ ہو رہا ہو ہمارے پاس یہ independent events کہہ لاتے ہیں اور اس کے برقص اگر ہم بات کر لیں two events and we are said to be dependent events if the occurrence of one effects on the occurrence of other event یعنی ہمارے پاس کوئی بھی دو events دو سے زیادہ میں بھی بات کر سکتے ہیں جس سمجھنے کے لئے ہم دو کی بات کر رہے ہیں کہ two events and are set to be independent if the occurrence of one does not effect on the occurrence of other or two events and we are set to be dependent events if the occurrence of one effects on the occurrence of other یہ ہے اس وہ کتنا کو active ہے کتنا کو рول کو follow کر رہا اور violation کر نے والوں کے حلاف کتنا کو action لینے والا ہے اور اسی طرح دوسرا signal system ہے وہاں پہ kę probability ہوگی جو ہے ہمارے پاس چلان ہونے کی کیونکہ وہاں پہ موجود ہے اس کا طریقہ کا مختلف ہوگا اس کا چلان کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں سوچ اور ایکٹیو نیفس جو ہے وہ مختلف ہوگی اسی طرح ایک تھرڈ سگنل سسٹم پہ مختلف چانسز ہوں گے چلان ہونے کے وہاں پہ ٹریفک کے فلو کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ موجود پرسن کے خیالات کو اور سوچ کے مطابق اس کو دیکھتے ہوئے تو لہٰذا یہ ہمارے کے پاس جو ہے چلان کا ہونا جو ایونٹ ہے یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ کس سگنل سسٹم کی بات ہو رہی ہے پہلے سگنل سسٹم کے پہ چلان ہونے کے چانسز کچھ اور ہوں گے دوسرے پہ چانسز کچھ اور اور تیسرے سگنل سسٹم پہ چلان ہونے کے چانسز کچھ اور تو لہٰذا یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے چلان والا ایونٹ سگنل سسٹم کون سا لہٰذا یہ ڈیپینڈنٹ ایونٹس ہوں گے یہاں پہ جو ایونٹ ہے چلان کا ہونا یہ ڈیپینڈنٹ ایونٹ ہے کیونکہ یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اگر ہم کریں فائیو وائیڈ اور فائیو بلیک بالز ہیں پہلے ایک بال کو ہم نے سیلیکٹ کیا اس کو پھر واپس رکھ دیا تو اب پھر بال کے سیلیکشن کے چانسز برابر رہیں گے اس پر کسی بھی طرح کا ایفیکٹ نہیں ہوگا لیکن اگر ہم پہلی ایک بال نکال دیتے ہیں باہر دس میں سے اگر ایک بال باہر نکل گیا اب نو ٹوٹر رہ گیا اب پروبیلٹی پر اثر رہے گا لہٰذا اب ہمارے پاس یہ جو ایونٹس ہیں یہ ڈیپینڈنٹ ایونٹس ہیں کیونکہ پہلے یا ایونٹ کا اکر ہونا دوسرے یعنی بعد والے ایونٹ پر ایفیکٹ کر رہا ہے تو ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ایونٹس کہلائیں گے تو یہ ویورز ہم نے بات کر لی ایونٹ اور اس کی ٹائپس کی اور ایونٹ کی ٹائپس کے اندر ہم نے پھر یہ ذکر کیا کہ ہمارے پاس ایونٹ کیا ہے سب سیٹ آف گیون سیمپل سپیس اس کے بعد ہم نے بات کر لی آؤٹکم ورسیز ایونٹ کی کہ ہمارے پاس سنگل پوسیبل ریزلٹ آف رینڈم ایکسپیریمنٹ اس کا آؤٹکم اور ویراز ایونٹ ایونٹ سب سیٹ آف گیون سیمپل سپیس اور سب سیٹ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے سنگل ایلیمنٹ بھی اس میں ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں اور اسی بس پر ہم نے اس کو ڈیفائن کیا کہ an event dead contain only one سیمپل پوائنٹ اس کا آل سیمپل ایونٹ and an event dead contain more than one سیمپل پوائنٹ اس کا آل کمپاؤونٹ ایونٹ اور اس کے بات پھر ہم نے شور اور اےمپوسیبل ایونٹ کی بات کی کہ an event dead contain all the sample points of given sample space is شوریونٹ اور an event dead contain no sample point of the given sample space is called impossible ایونٹ اور ان کی probabilities کے بارے میں بھی ہم نے بات کر لی کہ ہمارے پاس شوریونٹ کی پروبیٹی ہمیشہ ون اور impossible event کی probability ہمیشہ zero ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے events کے مزید مخلف features پہ کہ اگر ایک سے زیادہ events ہیں تو ان کے آپس میں character six کیا ہو سکتی ہیں آپس میں relations کیا ہو سکتے ہیں اور ان کی base پہ ہم ان کو کیا نام دے سکتے ہیں ابھی تک تو ہم نے ایک single event کی بات کی تھی کہ ایک event ہے اس میں سارے کے سارے sample points ہیں شور کوئی بھی sample point نہیں ہے impossible ایک ہے simple ایک سے زیادہ تو compound اب ہم بات کریں گے اگر ایک سے زیادہ ہمارے پاس events موجود ہیں ان کے آپس میں پھر کیا features ہو سکتے ہیں for example آپ کے سامنے یہ ہم نے example لکھی یہ ایک ڈائے کی 1,2,3,4,5,6 یہ sample space ہے اس کے بعد میں نے اس کے subsets بنا لیے یعنی events بنا لیے event number کا odd number کا اور prime numbers کا اب ہمارے پاس یہ جو ABC events ہیں دو یا دو سے زیادہ events کو بھی لے سکتے ہیں سمجھنے کے لیے بارال میں دو events کی فارم میں سمجھاؤں گا پہلے A,B کو discuss کرتے ہیں ذرا آپس میں کہ A اور B ایسے events ہیں جن کے درمیان کوئی بھی sample point common نہیں ہے وہ even numbers کا یہ odd numbers کا ہے تو لہٰذا ہمارے پاس پھر یہ ایسے events ہیں کہ جن میں کوئی common element موجود نہیں ہے تو یہ پھر disjoint events ہوں گے جس طرح بھی ہم نے start disjoint sets کی بات کی تھی یہ disjoint events ہوں گے اور یہاں پہ probability theory میں ہم اس کا ایک نام اضافی رکھ لیں گے کہ یہ mutually exclusive events ہیں یعنی two events A and B are set to be mutually exclusive events if they have no sample point in common اور اگر کوئی نہ کوئی element common آ جائے at least one element could be common common آ جائے تو جس طرح ہم نے وہاں پہ overlapping sets کی بات کی تھی یہاں پہ ہم overlapping events بھی کہہ سکتے ہیں لیکن probability theory میں جو اگر ہم اس کا ایک خاص نام جو ہم پڑھتے ہیں اس کی بات کریں تو وہ پھر کیا ہوگا not mutually exclusive events تو یہ definitions available ہیں description میں بھی اس لیے بار بار میں revise بھی کروا رہا ہوں بول کے آپ کو بتا بھی رہا ہوں وہاں سے آپ description میں بھی دیکھ سکتے ہیں two events A and B are set to be mutually exclusive if they have no common sample point of the given sample space or two events A and B are set to be not mutually exclusive events if they have at least one common sample point of the given sample space اب اگر ہم بات کریں equally likely events کی تو ایسے events ہمارے پاس equally likely events کہلاتے ہیں جن میں تعداد برابر ہو جس طرح A اور B اگر آپ دیکھیں دونوں میں 3-3 sample points ہیں تو they are set to be equally likely events A اور C بھی equally likely ہیں B اور C بھی آپس میں equally likely ہیں تو لہٰذا ہمارے پاس two events A and B are set to be equally likely events if they have equal number of sample points اور اگر ہم ان دونوں باتوں کو جو ہم نے ابھی کہیں mutually exclusive events اور equally likely events کی اگر ان دونوں کو ایک اور انداز میں ہم define کرنا چاہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ two events A and B are set to be mutually exclusive events if they cannot occur together common elements نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ same time میں occur نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں equally likely events کی جن میں تعداد برابر ہے تعداد برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے chances بھی برابر کرونے کے یعنی اگر A کے chances 3x6 ہیں تو B کے chances بھی 3x6 ہیں تو it means کہ یہ equally likely events ہیں کیونکہ chances یعنی probability ہمیشہ depend کرتی ہے number of sample points پہ جو event کے ہیں یا total ہیں تو لہٰذا اگر event کی تعداد برابر ہے تو پھر لازمی بات ہے ان کے chances بھی پھر برابر ہوں گے تو لہٰذا ہمارے پاس A اور B آپس میں equally likely events ہیں تو لہٰذا ہم نے بات کر لی equally likely events کی اور mutually exclusive events کی دو مختلف انداز میں A and B are set to be mutually exclusive if they have no common sample point یا if they cannot occur together or two events A and B are set to be equally likely if they have equal number of sample points یا if they have same chances of occurrence اب اگر ہم بات کر لیں کہ ہمارے پاس exhaustive events کیا ہوتے ہیں جی exhaustive events ہمارے پاس ہم نے بات کرنی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ ایسے events جن کی اگر union find کریں جن کوئی کٹھا کریں تو ہمارے پاس جو set بنے وہ sample space کے برابر آ جائے جس طرح آپ کے سامنے یہاں پہ mention ہے A اور B events کی اگر ہم union set A union B برابر ہوگا 1,2,3,4,5,6 کے یعنی A والے elements بھی اس میں آ جائیں گے B والے بھی کیونکہ ابھی ہم نے set کی union find کرنے کا طریقہ ابھی شروع میں discuss کر لیا کہ union میں وہ سارے elements آ جاتے ہیں جو common ہو یا کسی ایک میں ہو تو لہٰذا A کے elements بھی union میں آ جائیں گے B کے elements بھی آ جائیں گے تو یہ A union B ہمارے پاس پھر جو بنے گی یہ sample space کے برابر آ جائے گی 1,2,3,4,5,6 کے تو لہٰذا ہمارے پاس پھر یہ exhaustive events کہلائیں گے تو لہٰذا two events A and B are set to be exhaustive events if their union makes the sample space کہ اگر ان کی union سے sample space حاصل ہو جائے تو یہ ہمارے پاس exhaustive events ہیں یہ ہم نے exhaustive events mutually exclusive events اور equally likely events کی بات کر لی انتہائی important definitions ہیں اس کے علاوہ ہم نے dependent اور independent events کی بات کرنی ہے جو ابھی تھوڑی در پہلے ہم discuss کر چکے کہ two events A and B are set to be independent if the occurrence of one does not effects on the occurrence of other اور two events A and B are set to be dependent events if the occurrence of one effects on the occurrence of other یہ ہمارے پاس dependent events ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے جی بڑی اہم definitions probability کی definition کو سمجھیں گے یہ تین مختلف definitions آپ کے سامنے mention ہیں کہ ہمارے پاس مختلف عدوار آئے اور ان مختلف عدوار میں مختلف لوگوں نے مختلف گروہوں نے جو statisticians تھے یا mathematicians تھے کیونکہ mathematicians کا بڑا کام ہے probability theory میں تو انہوں نے اپنے مطابق جو definitions بنائیں اس کو تین categories میں ہم نے divide کیا the first one is classical یعنی priority definition the second one is relative frequency approach یعنی posteriori definition and the third one is mathematical definition یا جس کو axiomatic approach کہا جاتا ہے تو لہٰذا classical definition جو پہلے دور میں جن لوگوں نے definition بنائی جس کو priority definition یا classical definition کہا جاتا ہے اس پہ اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک سنگل experiment ہے یہ difference یاد رکھنا کہ تینوں میں بڑا مائنس ہے وہ ہے کیا پہلے دور والوں نے ایک سنگل experiment کا ذکر کیا کہ ایک ہی experiment ہے اور وہ اگر n outcomes ہیں small n n outcomes میں مجتمل ہے اور وہ outcomes آپس میں mutually exclusive equally likely اور exhaustive ہوں یعنی ان سب کو اکٹھا کریں sample space بنیں اور at a time جو ہے وہ outcomes اکٹھی کرنا ہو سکتی ہوں mutually exclusive ہوں اور اس کے بعد ہمارے پاس equally likely یعنی سب کے chances بھی اداد m ہے تو probability m over n ہوگی یعنی ہمارے پاس ایک ڈائے کی example لے لیں total 6 outcomes ہیں events related probability چاہیے تو even 3 ہیں تو probability کیا ہوگی 3 by 6 یہ بڑا simple سا انہوں نے ایک طریقہ گار بتا دی definition کا جو کہ ابھی بھی ایک نئے دور میں بھی ہم اسی کو use کر رہے ہیں اور یہ third definition بھی اسی سے متعلق ہے تو ہمارے پاس m over n probability آگے جی according to classical definition کہ if an experiment consist of n equally likely mutually exclusive and exhaustive outcomes out of which m are favorable of an event a then p of a equal to m over n تو پھر probability کیا آجے گی m over n آجے گی اس concepts کا مطابق تو اس کے بعد جو دوسرا دور آیا انہوں نے کہا ایک single experiment کی base probability بتا دینا اور ان chances کو پھر consider کرنا اور اسی کو آگے لے کے چلنا یہ بلکل غلط ہے بلکہ single experiment کی base پہ نہیں بلکہ experiment کو large number of time repeat کیا جائے practically جتنی زیادہ دفع کر سکتے ہیں یہ limit n approaches to infinity اسی کو ظاہر کر رہی ہے کہ n infinity کو approach کرے گا تو پھر probability صحیح آئے گی یعنی جتنا زیادہ n ہوگا جتنی زیادہ repetition آپ کے experiment کی ہوگی اتنی زیادہ ملنے والی probability بہتر اور reliable ہوگی تو لہذا اس second جو پوسریری definition والے ہیں relative frequency approach والے ہیں اب نام سے ظاہر ہے relative frequency approach relative frequency میں آپ نے پڑھا ہو ہے کہ کسی بھی frequency کو total frequency پہ divide کر دیں تو relative frequency آجاتی ہے تو وہ concept ادھر ہے جس کی probability چاہیے اس کی frequency اس کی تعداد کو total repetition پہ جتنی دفعہ repeat کیا experiment اس پہ divide کر دیں گے تو relative frequency approach کے مطابق probability definition آجے گی یعنی اگر کو 10,000 دفعہ task کرتے ہیں اس میں سے 4,800 دفعہ head آجاتا تو head کی probability کیا ہوگی 4,800 over 10,000 یعنی ہمارے پاس جس event کی probability چاہیے اس کی total repetition کیا ہے اور پھر total experiment کی repetition کیا ہے ان کی ratio لے لیں تو ہمارے پاس relative frequency approach کے مطابق یہ probability آجاتی ہے اور ان کی condition تھی جس طرح experiment consist of mutually exclusive likely and exhaustive outcomes out of which m are favorable of a then p of a m over n اس طرح ان کی بھی condition تھی if an experiment repeated a large number بات تھی ان کی کرنے والی repeat جب ہو رہا ہو گا experiment بار بار اور اس کے میں سے دیکھیں گے کہ total ہم نے کتنی دفعہ repeat کیا اور ہمارا event کتنی دفعہ آیا ہے اور ان کی ratio لینے سے ہمارے سیمیلر کنڈیشن کا یعنی کو ٹاس کر رہے تو کوئن گر 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 کے خراب نہ ہو گیا ہو سرفیس خراب نہ ہو گئی ہو انداز چینج نہ ہو ہو ٹاس کر نے کا انداز ساتھ ذہن بدل جاتا ہے جو پرفارم کرنے والا ایکسپریمنٹر ہے یا صرف خراب ہونے کے چانسز ہیں آپ کی جو object ہے جس پر پرفارم کر رہے اس میں خرابی کے چانسز موجود ہیں لہذا ہمارے پاس کئی ایک ٹائمز ساتھ میں لیمٹ لکھتے ضرور ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنی زیادہ دفعہ آپ کریں گے اتنی ہی زیادہ بہتر پروبی کنڈیشن کو انہوں نے شامل کر دیا تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں ہمارے پاس کنڈیشن ہیں کیا لہذا ایک سنگل ایکسپیرمنٹ کی بات دوبارہ کریں سیم کونسپٹ انہوں نے دیا وہاں پہ نوٹیشن ہم عام طور پہ م اور ن کی باقی کنڈیشن وہی ہیں ساری آؤٹکم جو سیمپل سپیس کی ہیں وہ میوچلی ایکسلوسیو ایکولی لیکل اور ایکساوسٹیو ہوں اسی طرح ایونٹ سے ریلیڈڈ کیسز دیکھ لیے کتنے اور دونوں کی ریشو لی ٹوٹل سیمپل سپیس کے آؤٹکم کی اور ایونٹ میں جو موجود جو آؤٹکم ہیں ان کی تعداد کی ریشو لینے سے پروبیلٹی آگئی تو کونسپ تو وہی ہے جس نوٹیشن دیکھنے میں لگ رہی ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس جو ماتھمیٹیکل دیفینیشن ہے اس کے مطابق جب ہم پروبیلٹی فائنڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہی نوٹیشن استعمال ہوتی ہیں زیادہ تر تو اس لئے ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں دیکھنے والے کے لئے بھی جو ہاس کر کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لئے سمجھنا آسان ہوتا ہے نافیس مطلب کے سیمپل پوائنٹ آف سیمپل سپیس اور نافیس مطلب نمبر سیمپل پوائنٹ ساف ا یعنی ایونٹ ہے تو لہٰذا دیکھنا اور سمجھنا اس کو زیادہ آسان ہی ہو جاتی ہے کہ نافی مین کے اوپر ایونٹ کی تعداد آئے گی تو یہ ہمارے پاس پوائنٹ آجائے گی لیکن انہوں نے چند کنڈیشن کا اضافہ کر دیا کہ یہ پوائنٹ اس صورت میں بلکل ٹھیک ہوگی جب بن ہو اس کے بعد اس سے بننے والے کسی بھی ایونٹ کی پروبیلیٹی زیرو سے کم یعنی نیگیٹیو چانسز نہیں ہونے چاہیے اور یہ لازمی بات ہے حقیقت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی ایکسپیرمنٹ سے ریلیڈیڈ ٹوٹل چانسز ہونے ہونڈر پرسنٹ ہوتے ہیں ان کنڈیشن پر پورا اترنا چاہیے ایکسپیرمنٹ کو اور ان کنڈیشن کو سیڈیس کروانا نہیں پڑتا ہمیں کوئی نومیریکل کو پرووز نہیں کرنے پڑتا ہے اگر آپ ٹھیک طرح سے پروسیزر کر رہے ہیں ایکسپیرمنٹ کو پروفارم کر رہے ہیں اور کوانٹیٹیٹیو آپ اس میں پورا ہو رہی ہوتی ہیں اسی لئے ان کو ایکسیم کا نام دیا جاتا ہے اور اس اپروش کو ہم ایکسیوم میڈی اپروش کہتے ہیں ایک اور ایکسپیرمنٹ سے ہم کوئی دو ایکسپیرمنٹ بنا لیں اے اور بی تو ہمارے پاس ان کے یونین کی پروبیلیٹی بی برابر ہونی چاہیے پی پروبیلیٹی کا جائے تو یہ تھرڈ ڈیفینیشن لکھ دیتے ہیں اس میں مزید باتوں کو شامل نہیں کرتے ہیں ایکسیم بغیرہ کو جس یہ ہی ڈیفینیشن لکھ دیتے ہیں کہ ایکسپیرمنٹ کنسیس آف اینا ایس 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 پی ایس یہ ہمارے پاس ڈیفائن پروبیلیٹی کی ڈیفینیشن ہم نے بتا دی اس کو ڈیفائن کر لیا یہ آنسر ہم نے کر دیا باقی یہ ڈیفینیشن مزید ڈیٹیل کے ساتھ آویلیبل ہوں گے انشاءاللہ ڈیس ایس ایس اور ایکسیم کو بھی یاد رکھنا ہے یہ پروبیلیٹی کی جو ملٹیپل ایونڈ کی پروبیلیٹی کا آنسر آتا ہے یہ بھی باتیں پروبیلیٹی کے حوالے سے یاد رکھ نی ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کسی ایونڈ کی پروبیلیٹی کیا ہو کے بعد اگر ہم بات کر لیں مزید کے کنڈیشنل سیمپل سپیس اور کنڈیشنل پروبیلیٹی کیا ہوتی ہے اس پہ بھی بات کرنا ضروری سمجھا جی ہم نے بڑی انتہائی اہم دیفینیشن ہے یہ بھی کنڈیشنل پروبیلیٹی سے ریلیڈیڈڈ کوئی بہت زیادہ نومیریگل پروبیلیٹی ایپورٹنڈ نہیں پیپر پوائنٹ آف یو سے جو ہم سلیبس کر رہے ہیں اس کے مطابق لیکن ان کانسپ کو سمجھنا ضروری ہے اور ہم آگے چل کے اس سے متعلق مزید جو ٹاپکس ہیں ہائر لیول کے اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے سیمپل سپیس اینی ریڈیوز سیمپل سپیس یا اینی چینز سیمپل سپیس ڈیو ٹو سم کنڈیشن اور ایونٹ سر اس کارڈ کنڈیشن سیمپل سپیس کہ ہمارے پاس کسی بھی کنڈیشن کی ویڈا سیمپل سپیس میں کمی آئی ہے یا کوئی بھی چینج آیا وہ جو نئی چینج ہونے کے بات سیمپل سپیس ملے گی وہ کنڈیشن سیمپل سپیس ہے اور اینی پروبیلیٹی بیس کنڈیشن سیمپل سپیس اس کارڈ کنڈیشن پروبیلیٹی کی کہ ہمارے پاس کنڈیشن سیمپل سپیس کی مدد سے پھر آگے جتنے بیویٹس کی ہم پروبیلیٹی سپیس کریں کہ ہمارے پاس کنڈیشن پروبیلیٹی کہلائیں گے تو یہ ہم نے بڑے اہم کانسپٹس کو دیکھا ہے جتنی بھی تھیوری کے کانسپٹس ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں تو دو طرح موسی انٹرسیکشن کی پروبیلیٹی یعنی پی آف انٹرسیکشن بھی اسی طرح ہمارے پاس ملٹیبلی کشن لاز بھی ہیں ملٹیبلی کشن لاز یا انڈیپینڈنٹ ایمٹس کے لئے ہوگا یا دیپینڈنٹ ایمٹس کے لئے ہوں گے تو انڈیپینڈنٹ ایمٹس کے لئے پی آف انٹرسیکشن بھی بھی برابر ہوتی ہے پی آف ایمٹس بھی برابر ہوتی ہے پی آف ایمٹس بھی گیون گیون اے گیون اے اس کی وجہ سے کوئی ایفیکٹ آئے گا اس کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے برحال ان باتوں کو نومیریکل کے اندر ڈسکس کرنا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لئے نومیریکل کے اندر ہم انشاءاللہ ان باتوں کو لے کے آئیں گے اور کچھ questions already موجود بھی ہیں ویڈیوز میں آپ وہاں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں probability کی جو پلی ساری کی ساری ڈیفینیشن ڈسکرپشن میں آبیلیبل ہیں وہاں سے سمجھیں پہلے سیٹ تھیوری کا کونسیپس کو دیکھیں سیٹ سب سیٹ نل سیٹ ایمٹی سیٹ یونیورسل سیٹ کیا ہوتا ان کی انٹرسیکشن اور یونین کیا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس basic ڈیفینیشن ہیں پھر اس کے بعد ایونٹ کیا ہے سیمپل سپیس کے کسی بھی سب سیٹ کو ایونٹ کہتے ہیں اس کی مختلف ٹائپس ہم نے دیکھی کہ کوئی بھی سیمپل پوائنٹ اس میں موجود نہیں ہے تو نل سیٹ نل ایونٹ ایمپوسیبل ایونٹ اور اس کے بعد اگر ایک سیمپل پوائنٹ سیمپل ایونٹ ایونٹ اور ایمپوسیبل ایونٹ کی زیرو اس کے بعد پھر ہم نے ایسے ایونٹ دو یا دو سے زیادہ جن میں کوئی کومن ایلیمنٹ موجود نہیں ہے وہ ایونٹ ہیں اور جن میں کوئی ناو ایلیمنٹ موجود ہے وہ ہمارے پاس ناڈ ایونٹ ہوں گے اس کے بعد ہم نے بات کر تو وہ ڈیپینڈنٹ ایونٹ ہیں پھر ہم نے پروبیلٹی کی مختلف ڈیفینیشن کی بات کی پریوری پوس ریاری اور اس کے بعد پھر ایلیمنٹ 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 سنگل ایکسپیریمنٹ ہو اور ایلیمنٹ 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 اور اس کے بعد اس میں م دوسری کنڈیشن والوں نے کہا کہ نئی بار بار ریپیڈ کرو انڈر یونی فرم کنڈیشن اور پھر ایلیمنٹ کی ریپیڈیشن کو ٹوٹل ریپیڈیشن پہ دیوائیڈ کرو تو پھر پروبیلٹی آئے گی تھرڈ کنڈیشن والوں نے کہا کہ نئی سنگل بھی رہے تو ایلیمنٹ کی تعداد دیکھیں کتنی دفعہ ایونٹ سے ریلیٹڈ جو آرہی ہیں اور پھر ٹوٹل آرہی کر دیں ہاں ایکسپیریمنٹ چند کنڈیشن کو فالو کرتا ہو اور وہ کیا ہے کہ ٹوٹل سیمپل سپیس کی پروبیلٹی ون کسی بھی ایونٹ کی پروبیلٹی زیرو یا زیرو سے بڑی یعنی زیرو سے ون کے درمیان ہو اور کوئی بھی دو ایونٹ اگر میوچل ایسلوزی ہیں تو ان کے یونین کی پروبیلٹی ان دونوں کی الگ پروبیلٹی کے برابر ہو اس کے بعد پھر ہم نے بات کر لی کہ ایسی سیمپل سپیس جو کسی کنڈیشن کی ویڈا سے چینج ہو چکی ہوئی ہے وہ جو چینج سیمپل سپیس ہے دیو سم کنڈیشن آریمنٹ وہ ہمارے پاس کنڈیشن سیمپل سپیس ہے اور اس پہ بیس کرنے والی پروبیلٹی جتنی بھی آئیں گی جس میں بیس وغیرہ ہم ذکر کرتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نیکس مزید بڑی ہی ایمپورٹنٹ بڑی ہی اہم ڈیفنیشن کے ساتھ ویڈیوز کے ساتھ آئیں گے یہ سنگل ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایکزیمز بھی قریب ہیں اور جو ایکزیمز کے قریب جا کے سٹوڈنٹ ٹاپک کو تلاش کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ ویڈیوز کو تلاش نہ کرنا پڑے ترتیب سے ایک ویڈیو دیکھیں اس کو سمجھیں ڈیفنیشن کو تمام کو ہاں اگر کسی ڈیفنیشن کو آپ ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے متعلق لنکس بھی ایویلیبل ہیں پلی لیسٹ میں جائیں ہر ڈیفنیشن سے متعلق الگ سے ویڈیوز موجود ہیں پھر بھی